جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست بلکہ ہری ایسے ہوں گے اور تمام نئے اینویل دوستوں کو اپنے چینل فارڈ کورٹ بھی دھمزہ میں ویلکم کرتا ہوں یہ جو آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ جیپ ہے وینگلر دوہزار اٹھارہ مائڈل جی ایل یہ اس کا نام ہے پورا جیپ وینگلر جی ایل اس گاڑی میں پرابلم آ رہی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے مانینہ ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں چیک انڈین بھی گاڑی میں ہے ٹائر پریشن منیٹر بھی ہے اور ساتھ میں یہ دیکھنے lain 4 ویلڈ ڈرائیو کی ہے اور ہمارا جو مسئلہ اس میں جوکسمر نے کہا ہے اس میں ہم نے چیک کرنی ہے وہ اس کی فیول گیج ہے یہ آپ دیکھیں اس کی فیول گیج جیو ہے وہ کام نکار ہی اور یہاں حسان جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں فیول لو ہے اور فیول گیج جو اس کی کام بلکل نہیں کر رہی اور گاڑی کو میں نے سکین کیا ہوئے اپنے کمپیوٹر پر سب سے پہلے جو اس میں فالٹ آ رہا ہے کوڈ آ رہا ہے وہ آپ کو چیک کرا دیتا ہوں یہ آپ دیکھیں جی میں جو سکینر یوز کر رہا ہوں یہ لانچ پیڈ ہے اس پر میں نے اس کو ڈائگنوز کیا اور پی سی ہمیں آپ دیکھیں تو فالٹ ہمیں شو کر رہا ہے اور یہ ہم دیکھیں یہ پی زیرو فور سکس تھری فیول فیول لیول سینسر وان سرکٹ ہائی اور دوسرا کے بھی کوڑ ہے لیکن یہ سٹور میں وہ پی وان فور فائس سیون فیول ٹینک سینسر سرکٹ ہائی یعنی کہ پریش سینسر سرکٹ ہائی دوسرا جو کوڑ ہے پیو ٹینک کا وہ سٹور میں ہے اور جو ہمارا لیول سینسر کا ہے وہ وہ اس میں کرنٹ میں ہے ایکٹیو میں یہ کوڑ دیکھ رہے ہیں اگر ایکٹیو میں کوڑ ہے اس کا یعنی کہ اس کے جو فیول پریش Ron ہے اس کے اس کی جو یہاں سے اس کی وائر جا رہی ہیں فیaffe مرگ گے ٹانک کتک کو ٹھیک الازی ہے لیکن اگر جو جو نیچے اچھا کا فیول پاپ ہو اس میں جاکے یہ کمیونکیشن جو ہے اس میں پرابلم ماری ہے سب سے پہلے ہم یہاں سے پاہ لائے ڈیٹر میں چیک کریں گے اس کا اور پھرہ ہم اس کا فیول پاپ دیار و اپن کریں اینڈ میں یہ ایسی ایم ہے میں بھی یہی کوڈا اور بی سی ایم میں بھی یہ آپ دیکھ رہی ہے بی سی ایم میں بھی کوڈ ہے ایک تو بی سی ہمیں چیک کریں گے تو بی سی ہمیں دیکھنی پی زیرو فور سکس زیرو یہ آگے ڈیش ہے اور فائی ون فائی وے فیول لیول سینسر ون سرکٹ شارٹ ٹو بیٹری آن اوپن یہاں تو اس کا گریپ بھی نہ لگا ہو تب بھی یہ کوڈ ہے اس طرح آسکتا ہے اور اگر اس ماری گیج میں 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 آئینگ میں ایشور تب بھی آسکتا ہے تو وہ ہم اس ویڈیو میں ڈائیگنوز کریں گے اور ف Chang کو کلیر کریں گے انشاء اللہ یہاں سے میں اکٹیو کرتا ہوں اس کو اور چیک کرتا ہوں یہاں سے جی ری ڈیکڈ ایٹا سٹریم میں جاتے ہیں اور یہاں سے ہوگا جی فیول لیبل کا تاowanyіш ہم نے سیکھ رکھ رہا ہوں جی یہاں پر ایک فیول لیبل سینسر سینس ٹو ہے یہ فیول لیبل سینس ٹو آپ دیکھ رہیں فیول لیبل سینس ٹو اور یہاں سے جی ون بھی ہوگا تو ون بھی ہم چیک کر لیتے ہیں اب نا یہ لائیو ڈیٹر میں جا کے آپ بہت ساری چیزیں چیک کر سکتے ہیں تو لازمی جو بھی مسئلہ کسی بھی گاڑی میں آ رہا ہوں تو لازمی اس میں یہ چیز ہے جو آپ وہ اپنے لائیو ڈیٹر میں چیک کریں اگر وہ اپشن ہے جو سینسر کے ریلیٹڈ جس میں فالٹ آ رہا ہے اگر اس کے ریلیٹڈ کوئی اس میں آپ کو انفرمیشن ملتی ہے تو یہاں سے آپ وہ چیز چیک کر سکتے ہیں کہ واقعی وہ کام میں کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے اس کی کیا ریڈنگ آ رہی ہے تو اس میں مجھے ایک ہی ملا یہ فیول لیول سینس ٹو کی والٹیج ملی ہے تو والٹیج آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانچ سے پانچ میں سے فور پوائنٹ نائن ایٹ یعنی کہ والٹ اس میں جا رہے ہیں اس میں کرنٹ جا رہی ہے لیکن یہاں تو وہ سٹک ہو سکتی ہے اور یہاں پھر اس کا جو ہے وہ اس کی گیج حراب ہو سکتی ہے تو آپ دونوں چیزیں ہم اس میں چیک کر سکتے ہیں جی تو یہ لائیو گیٹے میں نے نکالی ہوئی ہے اور اس میں دو یونٹ دکھا رہا ہے لیکن ہماری جو گاڑی اس میں ایک یونٹ ہے یہ آپ دیکھیں گے سینڈگ یونٹ ٹو اور سینڈگ یونٹ ون تو یہ ہمارا ایک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دو ہیں فیول گیج بتا رہا ہے لیکن ہماری ایک ہے تو وہ اس کی لازمی ہمیں وہ فیول ٹینک کیوں ہے وہ اٹھا رہے ہیں اور پھر آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ لیسے ہمارا جو یونٹ ہے اس کو تو ایسی ای 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 ایم سے یہ ٹینک ون میں تو رہے ہیں اور سکینڈی ٹینک ہے تو یہ اس کا فیول ٹینک نیچے لگا ہوگا یہ آپ کو چیک aslında رکھا کردے miejا فیول جو اس کا مین ہول ہے جہاں سے اس کی ٹینک میں آتا ہے ہے اور ایک آفت کا جو کنڈنسٹر جیسے کہتے ہیں اس کا ایک ہے تو اس کو وہ اس کے دیدے شاٹر لیے یہ 3 اور 4 پائنپ ہے یہ میں نے اتار دیا ہے دکھتے دو یہ جو میں نے آپ کو پہلے دکھا ہیاں وہاں سے آپ وہ اتار لیں گے اور ایک year اس جو ہے کنڈنسر کا پائنپ ہے اور یہ اس کا مین ویLANیں tracking پوری ہے تو یہ ہمارا فیویل پامپ ہے فیول پامپ کو میں نے باہنی نکال دیا اور سب سے پہلے ہم جو چیز چیک کریں گے وہ اس میں اس کی فیول گیج ہے تو فیول گیج کو کیسے چیک کرنا ہے آپ نے اسے سیٹ کرنا ہے اہم پر یعنی کہ اس میں رزیسٹنس لگانی ہے اور دونوں دیکھیں میں نے اس کی وائر لگائیوں اور رزیسٹنس پر تو آپ جب فل لو ہے جیسے ہی اس کو فل اوپر کریں گے تو ہماری رزیسٹنس بالکل زیرو ہونے چاہیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری رزیسٹنس 0.37 پہ جا رہی ہیں اور جیسے ہی اس کو فل نیچے آتا ہے تو یہ 0.579 پہ آ رہی ہے یعنی کہ ہماری فیول گیج بلکل ہوگی ہے فیول گیج میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو ملٹی میٹر سے جب بھی آپ نے فیول گیج کو چیک کرنا ہے تو یہ طریقہ کا رہا ہے اس کو آپ نے رزیسٹنس پر رکھ کر اور ہم پر سیٹ کر کے آپ نے اس کے وائریں دونوں لگا کر تو یہ دیکھ کرنا ہے جیسے یہ فل آپ گیج اوپر کریں گے تو آپ کی رزیسٹنس جو ہے وہ کم سے کم ہونی چاہیے اور جیسے ہی آپ اس کی بالکل نیچے ہوگی بلکل اس کے جو گیج اب فیول گیج وہ نیچے ہوگی تو آپ کی جو گیج ہے اس کی رزیسٹنس زیادہ ہونی چاہیے تو دیکھیں جیس کی گریپ کے چار وائریں یہ آپ دیکھ رہے ہیں گریپ کے چار وائریں ہیں دو تو ہماری فیول پمپ کی ہوگی اور دو ہماری جو ہے فیول گیج کی ہوگی تو ہم نے اب اپنے آل ڈیٹر میں نے اس کی وائر نکال لیا ہے اور ہم نے یہ سب جو اس کی وائریں وہ چیک کر رہی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی وائرنگ میں نے کال لیا ہے یہ وائریں کہ ہاں جا رہی ہیں جو آپ کے چیک کر رہے ہیں اور یہ اس کا گریپ ہے اور کہاں کہاں کس نمبر پر جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ با ڈی کہ گریپ ہے اور یہ فیمل گریپ ہے اور اس پہ ہے کہ او پر نمبرنگ بھی ہویا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور بلیک کلر کا گریپ ہے وہ دکھا رہا ہے ا direct colar کس کا کلر ہے اور صالت میں کی جو فیول گیج سگنل آئی ہے دیکھیں جو فیول لیول ریٹرن اور اسگنل کا یہ آپ دیکھیں گے تو سکسٹین اور سیونٹین نمبر پین جو ہے ہماری وہ فیول گیج کی بن رہی ہے تو ہم اپنے ملٹی میٹر سے اب اس کو چیک کرتے ہیں جی تو یہ اس کی وائرنگ روٹ ہے یہ آپ دیکھیں گے تو بی سی ایم اس کا لگا ہوا ہے یہ جہاں پر میں یہ لگا رہا ہوں اور یہ نیچے اس کا فیول ٹینک کا جا رہی ہے تو یہ اس کی وائرنگ کا روٹنگ ہے جو روٹ ہے تو یہاں سے میں آپ کو نیچے لے کے جاتا ہوں اور نیچے آپ کو یہاں سے اس کی وائریں گے وہ بھی آپ کو پھر آپ طریقہ کار کا مطابق جا چیک کراتا ہوں یہ اس کا بی سی ایم لگا ہوا ہے یہ اس کی لوکیشن بی سی ایم بھی یہ آپ کے رائٹ سائیڈ پر ہے کیونکہ لیفت رین جائے گاڑیا تو اس کے رائٹ سائیڈ پر جائیں گے اس کا آپ کو بی سی ایم ملے گا یہ آپ دیکھیں گے نیچے تو نیچے اس میں دو تین گریپ اس کے بی سی ایم کے لگے ہوئے ہیں لیکن آپ نے اس کا بریک کلر کا جو اوپر گریپ لگا ہوا ہے وہ اس کے بی سی ایم کا گریپ ہے تو وہ ہم اتاریں گے اور اس کو اپنی وائر جو ہے اس کو ٹریس کریں گے ٹریس کیسے کرنا ہے وہ آپ کو تکہ کار نیچے اکمام جو ہے وہ میں چیک کراتا ہوں یہ اس کا بی سی ایم کا گریپ میں نکالا ہے اور گریپ کے بھی آگے دو اس کے حصے ہیں یہ اس کا جو مین ہے جہاں سے ہم نے سکسٹین اور سیونٹین پین جو ہے وہ اس کو ٹریس کرنا ہے آپ نے ملٹی میٹر سے تو اس کی وائرنگ جو ہے وہ ملٹی میٹر سے چیک کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کو ملٹی میٹر سے چیک کرنے یہ آپ دیکھیں سکسٹین اور سیونٹین پین جو کہ ہماری وائر کی بنتی ہے تو وہاں دونوں وائریں اس سے ہم چیک کریں گے اور آپ نے یہ دیکھیں کہ ہماری وائرنگ میں پرابلم ماری کریں تو آپ کو میں نے چیک کر دیا کہ ہماری گیج میں پرابلم نہیں ہے گیج ملٹی میٹر سے بالکل ہوکے کام کر رہی ہے اب ہم نے یہ دو وائرے جو ہے وہ چیک کر رہی ہیں اس میں جو دو وائرے اس کی آ رہی ہیں ایک وائٹ اور بلو اور دوسری بلیک وائر تو آل ڈیٹے پہ منظمہ آپ کو وائرنگ چیک رہی ہے اس کی دو وائریں جو ہمارے بی سی ایم پہ جا رہی ہیں گریب نمبر پہ سولہ اور سترہ نمبر وائر پہ تو یہاں سے جی میں اس کو یہ دیکھیں ایک وائر میں نے یہاں سے گرونڈ کر دی ہے ایک یہاں سے گرونڈ کر لیا ہے اور وہاں جا کے آپ اس سے ملٹی میٹر سے اگر چیک کرتے ہیں کہ وہاں اس وائر میں گرونڈ گیا یا نہیں گیا تو یہ جی میں نے اپنا ٹیسٹر یہاں لگایا ہو گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیجٹل میرے پاس ٹیسٹر ہے اور یہ وائر ہے جی ہم نے لگایا ہوئے اس وائر میں ہم نے تو یہ سولہ نمبر وائر ہے یہاں ہم جی چیک کرتے ہیں یہاں جی اگر گرونڈ آ گیا تو ہماری وائر ٹھیک ہوگی اگر گراؤن نہ آیا تو پھر ہماری وائر میں پرابلم ہوگی تو دیکھیں جی میں نے اس کو لگایا ہویا اب لیکن ہمارا جو میٹر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی چیز نہیں آ رہی نہ اس میں عرص آ رہا ہے نہ ہمارا کرنٹ آ رہا ہے تو یہ دونوں وائروں میں میں نے ایک ایک کر کے لگائی ہے تو آپ دوسری وائر میں ہم اس کا عرص لگاتے ہیں اور چیک کر کے اب یہ وائر میں لگاتا ہوں اب بلیک وائر یہ بلیک میں نے گراؤنڈ کر دی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ کر دی ہے اور جناب اب اس کا چیک کرتے ہیں اب یہاں سے بلیک وائر چیک کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلیک ہے یہ بلیک اس میں پہلی یوں سولہ نمبر وائر ہے بلیک ہے یہ والی یہاں پر ہم جی اپنا ٹیسٹر لگاتے ہیں جی تو ٹیسٹر لگا ہوگا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹر لگا ہوگا ہے اور یہ ڈیجیٹل ملٹی میٹر ہمیں شو نہیں کرا رہا دیکھیں یہ شروع شو نہیں کرا رہا یہ نائی نائیگٹیو شو کر آ رہا ہے نائی پازیٹیو یہ دیکھیں یہاں سے میں لگاؤں گا تو یہاں سے ہمیں ٹیسٹر بنائے گا کہ گرونڈ ہے یہاں سے آ رہا کیونکہ یہاں سے میں نے ڈیریکٹ گرونڈ اس کو دیا ہوگا ہے تو یہ نہیں کہ ہماری یہ دو وائریں ڈسکنیکٹ ہیں یہ ہم نے چیک کرنی ہے یہ کہاں سے ڈسکنیکٹ ہے ایک اور گریپ ہے جو ہمارا باڈی کا وہ ہم چیک کریں گے دیکھیں میل فری میل گریپ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس سے ہو کر آگے ہماری فیول پاپ کی وائریں اس سے ہو کر آگے ہمارے بی سی ایم میں جاتے ہیں دیکھیں فیول لیوز کی سینسر کے سگنل کی وائر اور دونوں وائر ہماری سات اور آٹھ نمبر کے ہماری دونوں وائر ریٹرن اور سگنل کی وائر اسی میں ہی جاتے ہیں تو ہم یہ اس گریپ میں ہم چیک کرتے ہیں جی اور اس کے آپ کو لوکیشن بتاتا ہوں کہ یہ کہاں نگا ہے جی تو یہ اس کی لوکیشن ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ہم اس کا جو گریپ ہے وہ اتارتے ہیں اور سب سے پہلے گئی سے لے کر اس کے جو فی میل ہے وہاں سے چیک کرتے ہیں وائنگ اور پھر جو ہمارا میل ہے وہاں سے لے کر اندر بی سی ایم تک چیک کرتے ہیں تو یہ تھوڑا ہارڈ ہے اس کو ہم نکالتے ہیں باہر اور ایک معذرت اور جو بیکرانڈ میں سونڈ آ رہی ہے اس کو آپ پہ چناب کریں وہ بہت زیادہ یہ میکینکس ہیں س ساتھ تو اس کی گن کی آواز جو ہے وہ آر یا ریموول کی تو اس سے جی معذرت کرتا ہوں آپ کے ساتھ تو یہاں سے میں دیکھیں ایک وائر لگائی ہو جا اور ہم اس گریپ میں چیک کرتے ہیں کہ ہماری یہاں سا کا وائر ٹھیک ہے یعنی تو یہ سٹیپ وائز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی بھی فارٹ ہو تو آپ نے کس طریقے سے چیک کرنا ہے وہ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مکمل گائیڈ کروں مکمل طریقے سے گائیڈ کروں کہ کیسے اور کس طریقے سے کسی بھی فارٹ کو چیک کیا جاتا ہے تو دیکھیں یہاں سے میں لگا رہا ہوں اپنے ملٹی میٹر پر تو یہ دیکھیں نیگٹیو آر ہے نیگٹیو آر ہے یعنی کہ ہماری گیج سے لے کر اس گریپ تک ہماری وائر اوکی ہے اور اب دونوں وائر اوکی ہیں اب ہم نے جو اپنا میل گریپ ہے وہ آپ نے چیک کرنے میں وہاں سے لے کر اندر بی سی ایم تک وائر ہوں گا اب ہم نے چیک کرنی ہے تو اس کو میں چیک کروں گا اس میں ہم ایک پن لگائیں گے سیم ارس کی اس کی پیج جیسے وہ میں نے دوسری طرح چیک کیا اسی کو بلک کہ ہماری جو کنیکٹر کے اندر جو وائرنگ ہے اس میں پرابلم آ رہی ہے تو پھر اس طرح کی سیچویشن میں ہم اس کی دونوں وائریں جو ہے اس کو بائی پاس کر دیں گے تو دیکھیں یہ وائر ایک میں جو لگا رہا ہوں ابھی ابھی اس وجہ سے لگا رہا ہوں کہ دونوں وائریں دونوں کی طرف سے ہم وائریں اپنی جو ہے وہ اگزیک چیک کر لیں اور ہمیں شور ہو جائے کہ ہمارا فالٹ کس میں آ رہا ہے تو دیکھیں اس میں میں جو یہ لگا رہا ہوں یہ دیکھیں سات اور آٹھ نمبر تو یہ ہی پر سات ہوتور آٹھ دیکھیں میں نے لگا دی ہے اور جا کے اب یہ پین جو ہے میں اندر اس کے بی سیم پر ٹریس کروں گا اور جیسے ہی بی سیم پر ٹریس ہوتی ہے وائر تو ہمیں شور ہو جائے گا کہ ہماری وائرنگ میں ایشو نہیں آ رہا ہے اس میں ہمارا جو پرابلم آ رہا ہے وہ صرف اس کے جو ہے گریپ میں آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو گیج ہے وہ چلنی رہے تو یہاں سے جی میں اپنی وائر لگاؤں گا یہ آپ کو میں نے دونوں وائر چیک کر دیں ایک بلیک وائر ہے ایک بلو میں وائ تو دیکھیں یہ بھی لگی ہے اور یہ مائنس جو ہے نیگٹیو الیکٹروڈ آ چکا ہے یعنی کہ اس میں اب ہماری یہ پنگ جو ہے وہ اوکے ہو چکی ہے اور اسی طریقے سے ہم اپنی دوسری وائر بھی وہ چیک کریں گے تاکہ دونوں وائریں جو ہے وہ ہماری اوکے ہو اور پھر ہم اس کو جو وائرنگ ہے اس کو بائی پاس کریں گے تو ویڈیو میں کوئی بھی آپ کو سٹپ مس نہیں کراتا اسی وجہ سے نہیں کراتا کہ تاکہ جب بھی کوئی بھی آپ فالٹ کو چیک کریں تو وہ اسی پرسیڈر سے چیک کریں گے سٹپ بائی سٹپ آپ چیک کریں گے کوئی بھی فالٹ تو آپ کی گاڑی میں کلیر ہو جائے گا تو اس میں بھی میں وہی کر رہا ہوں دیکھیں میں نے پہلے گیٹ سے گریپ میں چیک کی ہیں وہ اوکے ہیں دونوں وائریں اب دو ہمارا میل گریپ ہے وہ ہمارا بی سی اے میں دونوں وائریں جا رہی ہیں تو وہ بھی میں دونوں اپنی چیک کر رہا ہوں تاکہ کوئی بھی کنفیوزن جو ہے وہ آپ کی نہ رہے اور یہ کیمرے کی اصل پرابلم آتی ہے بار بار تو یہ گریپ میں تھوڑا ایشو آ رہا تھا کیمرے میں تو دیکھیں یہ دونوں وائریں ہماری تھوڑی ٹوٹ کی ہیں پیچھے سے اور ہم دونوں وائر یہاں سے اس کو اب لگاتے ہیں جی نہیں تو اس کو یہ دونوں وائریں ہم اپنی بائی پاس کرتے ہیں اب یہ بائی پاس ہو چکی ہیں اور اب پھر میں اپنا گریپ وغیرہ سب کچھ لگا کے تو پھر اس میں جو چیزیں آئیں گی سگنل وغیرہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس میں کرنٹ کیا آنی چاہیے دیکھیں ایک میں ہمارا جو ہے وہ پازیٹیو آ رہا ہے ایک وائر میں ہمارا پازیٹیو آ رہا ہے یہ ٹویل وولٹ ایک آ رہے ہیں اور دوسری جو وائر ہے وہ ہماری سگنل کی وائر ہے جو کہ بی سی ایم میں جانی ہے تو یعنی کہ جتنی گئر جو پر ہوگی اتنا سگنل بی سی ایم میں جائے گا دیکھیں یہاں سے میں نے اس کو فیول پاپ کو آدھا لگا کے اس کو اوپر کیا ہوئے دیکھیں اس طریقے سے آپ نے پہلے ٹینگ فیول ٹینگ لگانے سے تہل دی آپ نے اپنا گاڑی میں چیک کر لینا ہے کہ ہمارا اگر آپ اس طریقے سے چیک کر لیں گے تو آپ کو پرابلم نہیں ہوگی تو دیکھیں میں نے لگایا ہوئے اور سویچ اس کو آف ہے یہاں سے آن کر کے ہم پھر اپنی جو ہے اس کو تسلی کر لیں گے کہ ہمارا جو فیول پاپ کا پرابلم آ رہا ہے وہ ہوا ہے یا نہیں ہوئے دیکھیں پہلے نیشے کی ہے اور اب دیکھیں میں فل کیا ہوئے تو یہ بلکل فل ہو چکی ہے یعنی کیا وہ الحمدللہ ہمارا جو فالٹ آ رہا ہے وہ بلکل کلیر ہو چکا ہے ہماری والہ جی الحمدللہ آپ گاڑی کلیر ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی کے تمام جو وائر آپ کو بتائی ہے دو وائر جو اس کی بائی پاس کی ہیں اس گریپ سے آپ دیکھیں جی اب یہ بند کر رہا ہوں اور یہاں سے ایکس کا اگنیشن آن اور یہاں سے جی گاڑی کو میں سٹارٹ کر لے تو تو دیکھیں یہ اوپر جا کے پھر آپ نے ایکسٹوال پوزیشن پر آ رہے گی جہاں ہی جتنا اس میں آئے لائے دیکھے ہیں اب گاڑی ہماری جو گل کو لوکے ہو چکی ہے اگر ویڈی اچھی لگتا ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور اپنے دوستوں ساتھ بھی لازمی شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا ہے آ رکھیں اللہ حافظ